ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن کا سب سے منفرد چینل پاک ایڈوکیشن پلس سامین اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کے ٹاپک کی طرف بڑھیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آج کے ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے مش ٹپالوجی مش ٹپالوجی کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹپالوجی ہوتا کیا ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں سٹڈی کیا تھا کہ ٹپالوجی is arrangement of connected devices in the network نیٹورک کے اندر جو devices آپس میں جڑی ہوتی ہیں ان کو ہم جس ترتیب سے آپس میں جوڑتے ہیں جو ان کی arrangement ہوتی ہے اس کو ہم اس کی ٹپالوجی کہتے ہیں یعنی physical layout یعنی جو ایک وجود ہوتا ہے نیٹورک کا اس کی جو ایک شکل بنتی ہے جو شیپ بنتی ہے اس کو ہم ٹپالوجی کہتے ہیں ٹپالوجی بہت ساری طرح کی ٹپالوجی is available ہیں اس میں رنگ ٹپالوجی ہے بس ٹپالوجی ہے مش ٹپالوجی ہے ٹری ٹپالوجی ہے سٹار ٹپالوجی ہے آج کے ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے مش ٹپالوجی مش ٹپالوجی in مش ٹپالوجی every device and network is physically connected to every other device and network مش ٹپالوجی کے اندر network کے اندر موجود ہر device کو آپ ہر computer کو دوسرے اس network کے اندر موجود computer سے directly جوڑ دیتے ہیں یعنی network کے اندر جتنی بھی devices ہیں یا جتنے بھی computers ہیں وہ ایک دوسرے سے directly connected ہیں ان کو ایک دوسرے سے communicate کرنے کے لیے ان کا message کسی دوسرے computer سے نہیں گزرتا اس diagram کو آپ دیکھیں تو ہر computer کو دوسرے computer سے connect کرنے کے لیے ایک الگ cable یا الگ line کا استعمال کیا گیا ہے working of mesh topology a message can be sent by different possible parts from source to destination source کیا ہے وہ computer جو information کو پیغام کو message کو بھیج رہا ہے that is source اور جس computer تک وہ پیغام پہنچنا ہے جو information send ہو رہی ہے جس computer تک پہنچنی ہے اس computer کا نام ہوتا ہے destination تو mesh topology کی اندر ایک پیغام دوسرے computer تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے رستے ہوتے ہیں ایک رستہ تو وہ shortest cable ہوتی ہے وہ direct cable ہوتی ہے جو ایک computer کو دوسرے computer سے جوڑتی ہے مثال کے طور پر ہم نے computer a کو computer d سے جوڑنا ہے computer a کو computer a نے computer d کو کوئی پیغام بھیجنا ہے تو کیا ہوگا کہ computer a سے جو ڈی تک direct cable ہے ایک رستہ تو وہ ہو سکتا ہے دوسرا رستہ یہ ہو سکتا ہے کہ computer a سے b تک پیغام جائے اور b سے ڈی تک جائے تیسا رستہ یہ ہو سکتا ہے computer a سے b تک جائے b سے c تک اور c سے ڈی تک تو چونکہ بہت ساری lands available ہیں بہت سارے parts available ہیں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ a message can be sent by different possible parts from source to destination یعنی سورس سے ڈیسٹینیشن تک پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ بہت سارے رستوں کا استعمال کر سکتے ہیں مش topology پروائیڈز improved performance and reliability مش topology میں جو performance ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے and reliability زیادہ بہتر ہوتی ہے ان دور چیزوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ performance کیسے بہتر ہوتی ہے اور reliability کیسے زیادہ ہوتی ہے performance کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ network ایک ہی وقت کے اندر کتنا زیادہ data communicate کر پاتا ہے اب یہاں پہ اگر computer A computer B کو data بیجنا چاہ رہا اور at the same time computer C computer D کو data بیجنا چاہ رہا تو اس میں وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی problem create نہیں کر رہے چونکہ computer A سے B تک کا رستہ الگ ہے اور computer C سے D تک پیغام بیجنے کے لیے ان کے پاس الگ path available ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنے بھی messages pass کرنا چاہیں ایک وقت کے اندر تو آپ پاسان کر سکتے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ رستہ بیزی نہیں ملے گا آپ کو سب رستے جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں دوسری بات reliability 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 کا مطلب ہے کہ آپ کا جو message source سے نکلتا ہے وہ destination تک لازمان پہنچ جائے اس کا مطلب آپ کا جو network ہے that is reliable اب دیکھیں چونکہ ہمارے پاس ایک device سے دوسری device تک many possible paths ہیں بہت سارے ممکنہ رستے ہیں تو آپ کا اگر ایک رستہ یہ ایک line آپ کی break بھی ہو جاتی ہے تو آپ دوسرا رستہ استعمال کر لیں گے دوسرا رستہ بے ایک ہو جاتا ہے تو آپ تیسرا رستہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے it is much more reliable آپ کا پیغام آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے پہنچ سکتا ہے اس کو کبھی بھی network connection کا problem نہیں آئے گا اس میں دو terminologies ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے full missed apology اور دوسری ہوتی ہے partially missed apology missed apology کو ہم دو طرح سے implement کر سکتے ہیں full missed apology کے ذریعے بھی اور partially missed apology کے ذریعے بھی full missed apology all hosts have a point to point connection to every other host in the network full missed apology میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کمپیوٹر کو ایک لائن کے ذریعے ایک الگ کیبل کے ذریعے ایک تار کے ذریعے ہر دوسرے کمپیوٹر سے جوڑا ہوتا ہے بس انہا آپ کے بس کمپیوٹر ا بی سی ڈی ہیں تو کمپیوٹر ا کو کمپیوٹر بی سے ایک کیبل کے ذریعے جوڑا ہوگا کمپیوٹر ا کو کمپیوٹر سی سے ایک الگ لائن سے جوڑا ہوگا کمپیوٹر ا کو کمپیوٹر ڈی سے ایک الگ لائن سے جوڑا ہوگا اس طرح بی کو سی سے ایک الگ لائن سے جوڑا ہوگا اور بی کو ڈی سے ایک الگ لائن سے جوڑا ہوگا ہر کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر سے ایک ڈیفرنٹ لائن کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے this is full missed apology اس طرح آپ پارشل لیمیش بھی ہوتا ہے پارشل لیمیش میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس منی پاسیبل پاس ہوتے ہیں بہت سار رستے ہوتے ہیں لیکن کچھ کمپیوٹرز ایسے بھی ہو سکتے ہیں کچھ ڈیوائس ایسی بھی ہو سکتے ہیں جو آپ پاس میں ڈیریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہیں ان پارشل لیمیش نوٹ آل ہوسٹس ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ٹو ایوری ادر ہوسٹ لیمیش بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پاس چار ڈیوائس ہیں اے بی سی ڈی آپ نے اے کو بی سے الگ لائن سے کنیکٹ کیا اے کو سی سے الگ لائن سے کنیکٹ کیا لیکن آپ نے اے کو ڈی سے ڈیریکٹ کنیکٹ نہیں کیا بلکہ آپ نے اے کو ڈی تک پیغام پہنچانا ہے تو کیا طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں کہ اے سے پیغام بھیجنے آپ سی تک اور سی سے پیغام وہ پہنچ رہا ہے ڈی تک تو اس طرح آپ نے کچھ ڈیوائس کو ڈیریکٹ لی کنیکٹ کیا لیکن سارے ڈیوائس کو آپ نے چونکہ ڈیریکٹ لی کنیکٹ نہیں کیا ہوا تو اس لئے اس کو ہم پارشلی میش کہیں گے پہلا فائدہ تو یہ ہے جیسے ہم پہلے بھی ڈسکاس کر چکے ہیں کہ اگر آپ کا ایک لنک فیل ہو جاتا ہے آپ کی کوئی ایک کیبل بریک کر جاتی ہے تو آپ کے پاس منی پاسیبل پاتس ہیں آپ کے پاس بہت سارے روٹس اویلیبل ہیں آپ کو کسی دوسرے رستے کے ذریعے اپنا پیغام سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچا سکتے ہیں دوسرا اس کا جو بینیفٹ ہے ایڈوائنٹیج ہے its performance is not affected by heavy load data transmission کہ data transmission کہ اگر load بڑھ جائے load heavy ہو جائے تو اس سے اس کی performance پہ کوئی effect نہیں پڑتا heavy load کا مطلب یہ ہے کہ at the same time computer A, computer B, computer C data کو send کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے computers تک تو ایسا نہیں ہوگا کہ computer A کو B کی وجہ سے wait کرنا پڑے یا B کو C کی وجہ سے wait کرنا پڑے چونکہ ہر computer کے پاس دوسرے computer تک پہنچا بھیجنے کے لیے ایک dedicated line ہے ایک separate line ہے ایک الگ line موجود ہے اس کے پاس ایک الگ path موجود ہے تو کسی ایک computer کو کسی دوسرے کا انتظار نہیں کرنا تو اس سے at the same time many computers can send data to other computers تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے heavy load کے اندر بھی performance پہ کوئی اثر پڑتا تیسرا advantage ہے it is easy to troubleshoot اس میں troubleshooting بہت آسان ہے یعنی کہ کسی بھی breakage کی صورت میں کسی بھی line کے break ہونے کی صورت میں error کی صورت میں اس error کو find out کرنا اور اس error کو fix کرنا یعنی ٹھیک کرنا بہت ہی آسان ہے چونکہ آپ کے پاس ایک separate cable separate line موجود ہے صرف آپ نے ایک ہی line اگر data a computer سے d computer تک نہیں جا رہا تو آپ نے صرف computer a سے computer d کی درمیان جو cable ہے you have to check that only اس کے لیے آپ کو باقی پورے نیٹورک کو چیک کرنی کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک cable کو آپ نے چیک کرنا اس کو error find out کرنا اور اس کو replace کر دینا یا اس کو ٹھیک کر دینا آپ نے تو یہ بھی ایک advantage ہے missed apology کا اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز of missed apology کہ missed apology کے خامیاں کیا ہیں کمزوریاں کیا ہیں نقصانات کیا ہیں a full mesh network can be very expensive کہ اگر آپ full mesh network بناتے ہیں تو وہ بہت ہی expensive ہوگا that will be much expensive وجہ یہ ہے کہ ہم ہر computer کو دوسرے computer سے جوڑنے کے لیے ایک الاق cable کا استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح اس کو انسٹال کرنا شروع میں ہارڈ ہے اور اس کو ریکنفیگر کرنا بھی ہارڈ ہے اس لیے کہ آپ کو computer a سے b تک connection جوڑنا ہے پھر a سے لے کر c تک جوڑنا ہے پھر a سے d تک جوڑنا ہے یہ سلسلہ a سے لے کر تمہارے computers کو آپ connect کریں گے پھر سلسلہ b کا شروع کریں گے تو اس طرح سے بہت زیادہ یہ لینکھ کام ہو جانا ہے تو that is also a disadvantage of missed topology اسی lecture کے description میں آپ بس topology رنگ topology start topology and treat topology کے lectures کے links بھی مل جائیں گے آپ ان کو follow کر سکتے ہیں ان کو study کر سکتے ہیں پاک پاک ایڈکیشن پلس اللہ نگے بان